اب ہمارے سامنے ایک ایسی ہستی تشریف لانے جا رہی ہے جن کو ہمیں کا ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے جنہوں نے قاسمی لفظ کو جلال بخشا ہے قاسمی لفظ کو جلال بخشا ہے میری مراد فضلت الشیخ جلال الدین قاسم حفظہ اللہ جو ہندوستان کے معروف و مشہور باعی و مبلغ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے غیر دے میں شیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں شیخ کا موضوع خطابت ہے تعالیٰ مصویٰ اہمیت و ضرورت اللہ حق تقاقه و لا تموتن إلا بأنتم مسلمون و خیوہ حقی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم و الشر لمر محدثات و كل محدثة بدعہ و كل بدعہ ظلالہ الظلالت کنان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذکرنا ما ایتلا فی بیوتکن من آیات اللہ بالحتمة ان اللہ كان لطیفا خبیرا حضرات علماء کرم اس کا باباقار انتظام لیے بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں حدیث اس طرح بہت پیارا استدلال ہے بچوں کے لیے ایسے استدلالت بہت کم ملتے ہیں مضبوط پکڑ لنشین کرو حدیث مارا ابی سعیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا عليک الرجال فاجعل لنا يوم من نفس فضعدهن يوما لقیهن فيه فضعدهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ما من کن امرأتم تقدم ثلاثتم من ولدها اللہ كان لا حجابا من النار فقالت امرأت وثنتين فقالو وثنتين رباہ البخوری في قتاب القلب حضرت امام بخوری علیہ الرحمہ فقیل امہ اس حدیث پاکر کتاب القلب میں لارے ہیں بات سمجھ میں علی کم لارے ہیں سب سے پہلے میں اس حدیث سے دو استدلالات کروں گا حضرت ترجمہ دیکھ لے پہلے حضرت ابو سعید خدریہ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ عورتوں کے گروپ نے قالت النساء عورتوں کے گروپ نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا قالت النساء جنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبانہ علیک رجال مرد ہم سے سبقت لے گئے ہیں آگے نکل گئے ہیں وہ آپ کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں آپ کی صحبت میں زیادہ رہتے ہیں انہیں دین کا علم بہت زیادہ مل جا رہا ہے اور ہم علم میں اور پیچھے ہیں ان کے مقابلے میں فجعل لنا یوم من نفسکھ تو آپ اپنی طرف سے کوئی دن مقرر فرما دیں کہ آپ صرف ہم ہی کو پڑھائیں ہم ہی کو پڑھائیں آپ نے ایک دن مقرر فرما لیا وعدہ فرما لیا علمہ نے استدلال کیا ہے اس حدیث پاک سے کہ لڑکیوں کے لیے الگ سے مدرسہ قائم کرنا سنت رسول یہ استدلال بتا چلا ہے جی الگ سے لڑکیوں کے لیے مدرسہ قائم کرنا تعلیم گاہ بنانا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میں اسلام کی پیٹی مہیرہ ان کا نام لینا بھی تیرا خلاف عدد سمجھتا ہوں کہاں اب اسلام کی بیٹی کہا ہے تو نام تو لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تو اس حدیث پاک کا مستقل ہے ایسی درسگاہ بنائی جس درسگاہ کی مثال اندوستان ملکہ پھوری دنیا میں نہیں ملتی بہت لوگوں نے کہا کہ ایسا کیا ہے ہم نے اس کا پیش منظر بھی دیکھا ہے ہم نے اس کا پس منظر بھی دیکھا ہے بہت لوگوں نے اس کا پیش منظر بھی دیکھا ہے اندر دیکھے تو بے ہوش ہو جائے اور خصوصیت یہ ہے کہ ہر اسکول میں پڑھنے والی لڑکی یا لڑکا وہاں کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے یہاں اسلام کی اس بیٹی کی بیٹیاں ہوتی ہیں اس سکول کے پر پڑھنے والی دارے والی یہ خصوصیت پہ اس جامعہ کی تو اس حدیث پاک کا پہلا مستقل یہ ہے کہ الگ سے لڑکیوں کے لیے تعلیم گاہ تعمیر کرنا جامعہ قائم کرنا مدرسہ بنانا جہاں صرف وہی پہلے ہیں سنتِ رسول ہے جرابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عورتوں نے آ کر کے کہا کہ غلطن علیکر رجال التعلیم میں علم میں لوگ مرد ہم سے آگے مردے تو فجعلن یوم من نفس کوئی دن آپ اپنی طرف سے ہمارے لئے متعین فرما دے فَوَعْدَهُنَّ یومًا آپ نے ان کے لئے ایک دن مقرر فرما دیا وعدہ کر لیا لَقِيَهُنَّ فِيهِ آپ نے مہا آ کر کے اسے ملاقات کی اور آپ نے ایک خطاب فرمایا فَقَانَ فِي مَا قَالَ لَهُمْنَّ اس تقریر کی خاص بات آپ نے فرمائی کہ مَا مِنْ كُنَّ عِمْرَاتٌ تم میں سے کوئی ایک عورت تُقَدِّمُ ثَلَثَتَمْ مِوَلَدِيهَا پچپن میں تین لڑکے کھوڑے تین اولادیں کھوڑے لڑکیاں لڑکے تو تو یہ تینوں بچے اس کے لئے جہنم سے آر بن جائیں گے تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کا حصول آپ تین کی بات کرو وفن تین دو لڑکے بھی اگر مر جائے تو کہا تو وفن تین دو لڑکے بھی اگر مر جائے تب یہ یال ہوگا وہ جہنم سے تجھے بچا جائیں گے ایک بات تو یہ معلوم ہی کہ عورتوں کو اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو وہ پوچھے اسے یہ پتا چلا کہ ان کا ایک استاز بھی ہونا چاہیے اور استاز مقرر کرنا بھی سنت رسول ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تیسرا نکتہ جو بڑا اہم ہے اس میں وہ یہ ہے کہ صرف مردوں کو تعلیم دینا لڑکوں کو تعلیم دینا لڑکیوں کو تعلیمی میدان میں نہ لانا یہ ذمہ داران اور قلو الامر کی سب سے بڑی دوتا ہی ہے نوٹ کیا جائے اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ تین بڑے اہم اہم استدلالات کے جو پیش کر دیئے الگ سے مدرسہ بنانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ علماء کا استدلال ہے میرا نہیں میں نے تو علماء کی اتباہ کرتے ہوئے بات کہہ دی علم کی اہمیت علم کی اہمیت پر میں ایک بات بتاتا ہوں آج امت سواج سے دوچار ہے اگر پیچھے چل کر ہمیں دیکھیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرت عثمان غنی تک یہ قروج کا دور ہے اور حضرت عثمان غنی سے لے کر کے آگے تک اس میں قروج اور زوال دونوں ساتھ سا چلتے ہیں اور خلافت کے سقوط کے بعد خلافت کے سقوط کے بعد ہم صرف زوال کے دور سے گزر رہے ہیں ایک دور تھا دور عروج اور ایک تھا دور عروج و زوال مکس اور تیسرا یہ دور ہے ہم دور زوال سے گزر رہے ہیں جانتے ہیں اس سوال کا سبب کیا ہے لوگوں نے بہت سارے اسباب بہم کیے ہیں شکے بارسلہ نے دس اسباب فلا مولوی نے پندرہ اسباب میں نے دیکھا کہ ترتیبیں کچھ عجیب سی ہیں مجھے پسند نہیں ہے یہ ترتیب جن جن لوگوں نے لکھے مجھے ترتیب پسند نہیں ہے میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک خود کی ترتیب بنائی ہے کہ سوال امت کا سبب کیا ہے ایک ہی سکت ہے کتابوں سننے سے دوری میں ایک بات بتاتا ہوں یہ روشنی ہے اب روشنی کے پاس اگر کوئی کھڑا رہے تو روشنی کے اطراف میں چیزیں بالکل صاف دکھائی دیں گے سوئی ہو تو پتہ تھی لیکن سوئی ہے معمولی سے معمولی چیز چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بات یہ طور پر نظر آئے آج میں روشنی سے ہٹتا جائے ہٹتا جائے روشنی سے جتنا ہٹتا جائے گا ادھیرے اسے نگلتے جائیں گے ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ وہاں سے ادھیرہ شروع ہو تو پھر لوگ کیسے کہتے ہیں ایک ادھیرہ دو ادھیرہ تین ادھیرہ چھار ادھیرہ یہ سبب یہ سبب جیسا ہو سکتا ہے کہ پہلے ادھیرے سے ایک ادھیرہ پائدہ ہوا ایسا کیوں نہیں کہتے ہیں پہلے ادھیرے سے ایک ادھیرہ پائدہ ہوا تو حقیقت میں ایک ہی سبب ہے زبان امت کا روشنی سے جوری اور روشنی کیا ہے کتاب سنت ہم تاریخی سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے اس کتاب عزیز کو نازل کر رہے ہیں قرآن شریعت بکنور ہے آدمی سے جتنا دور جائے گا ادھیروں میں کامپیاں مارتا رہے گا اب ادھیرہ تین ادھیرہ سے شروع ہوگا کیا سے شروع ہوگا روشنی سے ہٹتا گیا ایک جگہ سے ادھیرہ شروع ہوگا اب یہ کتاب سنتے سے دوری کا سبب یہ ادھیرہ ادھیرہ جس کو آپ مدعین کر سکتے ہیں وہ ہے جہالہ اور ایک بات بتا دوں امت کی بیٹیوں یہ جانتے ہیں سب سے مہا دناہ جو اس سرزمین پر وجود پذیر ہوا ہے اس کے پیچھے ہی حیمیتی دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم صارت الاوسان اللہ کی کانت فی قول نوح فی العرب بعد اما بدن کانت لیکلب بی دومت الجندل واما سعاون کانت لہزیل واما یقوس فکانت لمراد ثم لبنی غطیف بالجوفہ اندساب واما یعوق فکانت لہمدانا واما نسر فکانت لحنیر لیالی دل کلائی اسمع رجال صالحین من قوم نوح فلما هلکو اوحش شیطان الی قومهم ارنصبو الی مجالس ملت مجالس ملتی کانو یجلسون انصابا وسموها بی اسمائی ففعلو فلم توبت حتی اذا هلک اولائی وطنسخ الیلم تعلیبات یا کرے جنلتو وطنسخ الیلم ریپیت کرتاو وطنسخ الیلم روح البخاری کی کتاب تفسیر القرآن حضرت امام بخری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی ایک سفرقو پر بخری شریف کتاب تفسیر القرآن کے منع لائے رابی حضرت jack اللہ تفسیر القرآن ملاسکتا ہے حضرت امام بخری رحمہ اللہ ہضرت address اپنے بس فرماتے ہیں کہ یہ جو پانچ بٹھ تھے جو عربوں میں باب میں آئے پہلے یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے بد کا یہ حال تھا فرا کون پوچھتی تھی سوہ کا یہ حال تھا یا اس کا یہ حال تھا یاو کا یہ حال تھا نصر کا یہ حال تھا یہ پانچوں کون تھے اسمہ او رجال ان صالحین ان کو مروں کے یہ پانچ نیک لوگ تھے ولی لوگ تھے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے یہ جب مر گئے تو لوگ بڑے غمگین ہوئے اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ آدمی کو جس ناہیے سے کمزور دیکھتا ہے اسی کمزور راستے سے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے دیکھا کہ ان کی محبت تو بہت زیادہ بھری ہوئی ہے اسی محبت کے راستے سے خوچ ہو اور گمراہ کر دو آیا کہا کہ ایسا کرو مسئلہ چاہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اچھے تھے ہم لوگ ہر مسئلہ میں ان سے رجوع کرتے تھے ابھی ہمارے دربیاں نہیں رہے بڑی یاد آ رہی ہے ان کی بڑی یاد آ رہی ہے کہا کہ ان کی یاد آ رہی ہے تو ایسا کرو ان کی سٹیچیز بنا لو اور دیکھ دیکھ کر کے دل کو تسلیتے لیا کرو بنا لیا ان کم بختوں نے بنا لیا تو بہت نصیبی ہی تھی ان کی انہوں نے بنا لیا لیکن پوجہ نہیں کی ففالو فلم توبت کیا تو انہوں نے بنا تو لیا فلم توبت لیکن عبادت نہیں کی کہ حتی ایدہ حلق اولائک یہ جو لوگوں اسٹیچوز بنائے تھے جو اس حقیقت سواقق تھے کہ کس لیے یہ اسٹیچوز بنائے گئے انہوں نے تو پوجہ نہیں کی حتی ایدہ حلق اولائک یہ لوگ جو مر گئے اور یہ جو کمین جنریشن تھی یہ آئی شیطان آدم کا کہ لے لگے پانچو اسٹیچوز جانتے ہو تمہارے اب عبادت کیا کر دے تو بولے کیا کر دے کہ لے ان کی پوجہ کر رہے ہیں تنسخل علم علم ختم ہو گیا تو تو یہ غیر اللہ کی عبادت میں لگے ان پانچ بزرگوں کی عبادت کرنے لگے شرکتہ وجود اور توہیم کے اوپر جو زرب پڑی اصد سے پہلے آپ کو معلوم ہے کالبت کہ اتنا بڑا گناہ اس سرزمین پر وجود پردیر کیسے ہوئے اسی لاعلمی کی کوٹ سے اسی لاعلمی کے تیٹ سے یہ اتنا بڑا گناہ نکلا ہوئے تنسخل علم اوبدت علم ختم ہو گیا تو اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے لوگ غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئے جہالت ایک بہت بڑا ادھیرہ ہے اسی ادھیرے کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے سرزمین پر یوچ تذیر ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ شرک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے اور یہ لاعلمی کی پیٹ سے جنم لیتا ہے جہالت کی پیٹ سے جنم لیتا ہے آپ بڑی خوش نصیب ہیں کہ اس جامعہ کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا کہ توحید کیا ہے یہ بتایا گیا کہ رسالت کیا ہے یہ بتایا گیا کہ مسائل حیات کیا ہے یہ بتایا گیا کہ مسائل حیات کو سنجھایا کیسے جائے ساری چیزوں کا علم آپ کو دیا گیا ہے آپ بڑی خوش نصیب ہیں آپ شرک میں مطلع نہیں ہو سکتے آپ کی جان چلی جائے مگر آپ شرک نہیں کر سکتے یہ میرا یقین ہے اس لیے کہ آپ کے دلوں میں حق پرس علمہ نے کوٹ کوٹ کر کے شرک کی قباہ پہ اور شناتیں ڈھال دی ہیں کچھ پہ ہو جائے مگر آپ توحید کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑنے والی نہیں ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے اگر دنیا میں سب سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے تو وہ توید ہے اور سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی شرک ہے اسی وجہ سے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے موشریف کو جاہل فرمایا جاہل کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے اگر چاہے یہ کتنا بڑا انجینئر ہی کیوں نہ ہو کتنا بڑا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو کتنا بڑا سائنٹس ہی کیوں نہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے یہ حیات کے زندگی کے راسوں کو بھولتا ہے بہت بڑا عالم ہے لیکن قرآن ایک اندیتا ہے کہ اگر وہ توہید نہیں جانتا شرکی کی غلاثت میں ملوث ہے تو ایسا شخص قرآن حکیم کی نگام جاہل ہے فرمایا گیا اللہ کے علاوہ کی طرف تم مجھے حتم دیتے ہو اللہ کے علاوہ کی طرف تو میں اس کی عبادت کروں اے جاہل ہو یعنی جو شرکی کی طرف بلاتا ہے وہ تو جاہل ہے ہی شرک جو کرتا ہے وہ تو اس کی بڑا جاہل ہے اور جہالت علم کا ہے یہ دو باتیں سمجھ میں آئیں ایک تو علم کا ہونا یہ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں ایک بات پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام کو زوال نہیں ہے اس لئے کہ یہ مکمل حقیقت ہے یہ حقیقت متلقہ ہے صداقت متلقہ ہے complete reality یہ کہاں زوال پذیر ہوتا ہے اسلام زوال پذیر نہیں ہوتا وہ constant کوئی چیز کب ہوتی ہے جب وہ نقص کو قبول نہ کر سکے اور زیادت کو قبول نہ کر سکے وہ constant ہوتی ہے جیسے کشششت ستو جیسے constant ہوتا ہے وہ بدلتی نہیں کشششت ستو ہوتنی ہی ہے اسی طرح اسلام تشششت سکل کی طرح constant ہے نہ زیادت کو قبول کرتا ہے نہ نقص کو قبول کرتا ہے that is complete reality that is absolute truth تو یہ زوال پذیر کا ہے زوال پذیر اس کے ماننے والے ہوتے ہیں مانوگے تو روت پہوگے چھوڑ دوگے ذلت اور پس بھی کا تحصل سلام میں ڈال دی جاؤگے جیسے کہ آج حمال آ رہا ہے جب تک لوگ کتاب و سنت سے جڑے رہے جانتے ہیں کتاب و سنت کا علم درحقیقت یہ بتانے کے لیے ہے کہ آخرت میں آپ کو ہم یاد کس طرح ہوں لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کار بنانے کا طریقہ چون نہیں قرآن حکیم میں فرا چیز بنانے کا طریقہ چون نہیں لے اللہ کے بندوں قرآن حکیم اپنی بات کو وہاں سے شروع کرتا ہے جو اقل کے دائرے کار سے باہر ہے اقل کا دائرہ محسوسات ہے اور قرآن کا دائرے کار ماں ورائے محسوسات ہے اقل جس چیز کو سمجھ نہ سکے قرآن حکیم وہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہے اقل کا دائرے کار سے محسوسات ہے تو تمہارے محسوسات ہے تمہارے ذہن میں فیڈ کر دیا گیا ہے کہ تم کار بنا سکتے ہیں لہذا قرآن حکیم کیوں جائے گا کار بنانے کی بات کرنے اور فضول وقت بتانے بتانے کے لئے اس لئے کہ وہ چیز کو لیڈی تمہارے ذہن میں فیڈ کی ہوئی ہے اب بنا سکتے ہیں جو چیز آپ نہیں کر سکتے قرآن حکیم وہ چیز بتاتا ہے وہ چیز بتاتا ہے شریعت وہ چیز بتاتا ہے تو قرآن حکیم یہ بتانے کے لئے ہے کہ آپ کی آخرت کی زندگی کیسے کامیاب ہو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ شعور دیتا ہے یہ راستہ بتاتا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی آپ لوگوں کے لئے نافع بنیں دلیل دلیل یہ حدیث پاک وانجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعوهم للناس روح شہاب حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب سے بہتر آدمی اس دنیا میں وہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نافع ہو سب کو نفع پہنچاتا سب کو نفع پہنچاتا اور ایک بات یاد رکھیے آپ اگر نافعیت لیے ہوئے اگر آپ دنیا والوں کو نفع پہنچا رہے ہیں تو آپ باقی رہیں گے آپ کی نافعیت جہاں ختم ہوئے آپ کی بربادی اسی پوائنٹ سے شروع ہو جائے گی جیسے ایک درخت ہے سامنے کی مثال ہے دلیل دہنے کی ضرورت نہیں مسئلہ بدی ہی ہے نظر ہی نہیں ہے ہاں بدی اور نظری کی بات آئی آپ لوگوں کو میں نے علم نحو پڑھایا جی آپ لوگوں نے وہ منظر مجھے اچھی طرح یاد ہے کس طریقے سے آپ لوگوں نے رسپونس دیا کیا اشتیاق تھا کیا حصول علم کا جذبہ تھا مجھے بڑا اچھا لگا اور ہاں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں دے سکا لیکن علم النحو کے بارے میں میں نے ایک تصور دے دیا آپ کو علم صرف کے بارے میں میں نے آپ کو ایک تصور دے دیا علم عدب کے بارے میں آپ کو ایک تصور دے دیا مصطلح الحدیث کے بارے میں میں نے ایک تصور دے دیا ہاں جامعہ محمد یا راہ درگی کے اندر ایک چیز کا اور اضافہ ہو گیا علم البلاغہ کا اور جانتے ہیں آپ استحاد کے لئے شرط ہے ایک شرط ہے مستحق لئے اور بریکٹ میں دیا جاتا ہے اور وصول فقہ پر بھی الحمدللہ تیاری مکمل ہو چکی ہے اور الحمدللہ اگر یہاں کی محترم انتظامیہ نے بابقار انتظامیہ نے اجازت دی تو عید کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں وصول فقہ کی تیاری کے ساتھ اور میں چاہتا ہوں کہ مسائل کے استدلال کے لئے یہ علم دقیق جاننا آپ کو ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو نحو معلوم عبارت میں سے پڑھیں گے اور علم انحاء سے زیادہ مشکل علم صرف ہے اس میں جانتے ہیں موتل پر تھوڑا محنت کر لیجئے موتل پر موتل کے چھبیس قائدے ہیں چھبیس قائدے ہیں لفظ بنتے کیسے ہیں کہیں کہیں لفظ کو سمجھنے میں الجن ہوئے تھے اس کے لئے میں نے اپنا ایک قائدہ ایجاد کیا میں نے اس حرف کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں کہ اللہ محملہ بھی کیوں کتاب بھی پڑھی شادہ لحرف وہ اتنی مفید مجھے نغمی آئی شاید چار سالوں میں پڑھائی آتی ہے لیکن اس کے اندر سے زوابط ہیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ زوابط کا مزاج الگ ہے اور اجرہ کا مزاج الگ ہے اس میں زوابط ہیں اجرہ ضروری ہے جو اساتذہ اجرہ کرا لے جاتے ہیں ان کے لئے وہ کتاب مفید ہے اور بچوں کے لئے مفید ہے اور اگر اجرہ نہیں کرا پاتے تو بیٹھا لیں میں نے موٹل کے چھبیس قائدے کا ایک ادناس بنایا ہے ایک اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے آپ نازل سے حالی کی طرف چلیے دنیا جوارن کینونہ بیزن حبلیان زوری بآلیتو دعاؤن اجائز قائلن ادلن دلین سیدن قیامن نہوا دعیا یدو قیل یقال قال اواصل اجوہم اتقاد موسرن موقنن می آدن عدتن یعیدو چھبیس قائد ہے اب پوچھا جائے کی کونسا قائدہ ہے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں مثلا جیسے کہنا ہوں کہ یہ ہے کہ کیسے بنا تو واو پڑا علامت مزار مفتوہ اور کسر الازمہ کے درمین گریہ فنش خلاص اگر آپ کو سیدن کی تعلیل کر رہی ہے تو واو یا غیر مبدل جمع ہوئے غیر ملحق میں پہلا ساکن تھا واو کو یہ سے بدل کی یہ میں مدغم کر دیا کہ سیدنوں کے جو سب میں سیوی دن تھا وغیرہ وغیرہ یہ چھبیس قائد ہے محمود کے دس ہے بتا دیا جائے گا انشاءاللہ ایک دن کے اندر پہا دیا جائے گا چار سال کا کورس یا تین سال کا کورس انشاءاللہ وزاحت کے ساتھ اور علم نحو تو آپ لوگ پڑھی چکے ہیں بڑی حد تک تو ہم کیا کہہ رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ درد حاصل کرنے کے لئے علم میں ان تمام علوم کا جاننا ضروری ہے علم نحو کا جاننا ضروری ہے علم صرف کا جاننا ضروری ہے علم البلاغ کا جاننا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ منطق اور فلسفہ بھی توڑا بہت پڑھنے ہیں تو اللہم ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابیں سبجھنے میں اڑیا ساری ہو جائے گی اس لئے کہ اس وقت زمانہ ایزہ تھا کہ بغیر علم استقلال علم کلام جن کا جو متعلق ہوتے تھے منطق اور فلسفے سے اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے تاکہ اللہم ابن تیمیہ کی کتابوں کو اچھی طرح سمجھا جائے گی یہ دیشہ ان کی درو تاروز وغیرہ ہے اور اس لئے کہ ہر ردو علم متقین تو آدمی چار لائن نہیں سبجھ سکتا اور میں تو کہتا ہوں اللہم اب غزالی کے القسطس المستقیم ایک آرگومنٹ کو سمجھا کر کے بتا دے ایک آرگومنٹ اتیا دقیق فرنے ہیں القسطس سمجھنے ہیں ایک آرگومنٹ نہیں سمجھنے ہیں ایک گھنڈہ دندھر لگا دیئے ایک آرگومنٹ سمجھنے ہیں ان کی کتاب میں حق النظر ہے ان نظر فی النظر ساری دام پڑھنا ضرور تو تھوڑا عقل کو سیقل کرنے کے لئے تمام علوم اقلیہ کا جاننا بھی ضروری ہے وہ بھی آپ پڑھیں لیکن مسائل حیات کو سلجانے کے لئے اصول فقہ ضروری ہے اس پر آپ ضرور غور کریں اور الحمدللہ اس پر میرا ایک عظیم مذکرہ تیار ہو گئے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا یہ میں آپ کو خوش خبری دیتا ہوں تو میں نے یہ کہا کہ اسباب زوال امت میں سے پہلا جو سبب ہے وہ علم کا نہ ہونا ہے اور علم کا نہ ہونا مطلب روشنی سے دور ہو جانا علم ایک نور ہے اس سے دور ہو جانا اور علم سے آدمی دور ہوا کہ جہانت مگر ہوا اور دوسری چیز جو آدمی کو اس نور سے دور کرتی ہے حب دنیا حب دنیا آدمی کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں لیکن دس روپیا خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوا یہ تو اللہ کبارکو تعالی جسے توفیق دے اور یہ توفیق اپنے محبوب بندوں اور بندیوں کو آتا کرتا ہے چاہیے پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن سوپانا رضی کی جب آپ کو آنے câMP کما تداها الأكلت إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يوم اذن قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاهم كغثائی الثیر ولینزئن الله من قلوب عدو بكم المهابت منكم وليقزفن في قلوبكم البهن فقال قائل يا رسول الله ما البهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواح عبودہ تھی کتاب الملحم حضرت امام عبید عبد الرحمه اللہ اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الملحم ملایا راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و قریب صحابی حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایتوں پر منع غور کیا تو بڑے عجیب عجیب معاملے میری نگاہوں کے سامنے آئے کہ یہ آدمی جو چلیئے بات بہت لمبی ہو جائے گی چلیئے یہ حدیث ختم کر لیتے ہیں حضرت سوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قریب ہے کہ دنیا کے تمام لوگ دنیا کی تمام قومت تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے جیسے پوکے لوگ دسترخان کے انوہ اور اقسام کھانوں کی طرف لپک پڑتے ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے ایسے ہی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اتنے اتتا بتاؤں دسترخان سے تشویر دی گئے دسترخان یہ کھانا بنا ہوا ہے کھانا بنا ہوا ہے اب کھانا یہاں آ جائے کہ تب ہی تو ٹوٹ پڑیں گے بتائیے چلا پہلے تم کو کھانا بنایا جائے گا کھانا اور کھانا کب بنتا ہے مرگا ہوتا ہے نا مرگا اس کو پہلے زباہ کر لیا جاتا ہے اس کے پر اکھار لیا جاتے ہیں اس کی بوڑی بوڑی کر دی جاتی ہیں اور بوڑی بوڑی کرنے کے بعد پھر کباب ہوا بنا کر کے گوشت بنا کر کے یہ دسترخان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو تمہارے ساتھ ایزائی معاملہ کیا جانے والا ہے درہا اس حدیث کو اوپر غور کریں ایک ایک وائنٹ سمجھانے کا وقت نہیں ہے ایک ایک ٹکڑا اس لائک ہے کہ ٹھائر کر اس پر گھنٹ و گفتگو کی جائے یہ وہ سکر میں بوڑا مولتا ہے یہ قریب ہے کہ ایسا ہو کہ قومیں ساری کی ساری تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے دسترخان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں تمہیں دسترخان کا کھانا بنا لیا جائے گا کہیں تے کھانا کب بنتا ہے جب آدمی کو زبا کر دیا جائے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گوشت بنا لیا جائے یہ ہونے والا ہے اچھا کسی نے پوچھا کہ اللہ کہ رسول ہم لوگ اس وقت غلیل تعداد میں ہوگے کہا یا بلان تم کفیر تمہاری کسرت ہوگی بہت زیادہ تعداد میں تم ہوگے کہا کہ اللہ کا رسول پھر یہ کیسے کہا کہ یہ نہیں بلکہ ایسا ہے اس وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت مکال دے گا حیبت کا بتاؤ یہ معمول رشید آدم یہ حارم رشید کا بیٹا ہے اس کے علم اور جبرود کا عالم یہ تھا اسی نے بیت الحکمہ کر کے ایک رسدگاہ قائم کی تھی سائنسی سینٹر تھا جہاں سے مجروم کے چلے اور ان کی حرکات معلوم کی جاتی تھی اتنا بڑا سائنٹسٹ تھا یہ معمول رشید ہے اور دوسری طرف بہت بڑا حالیم تھا یہ یہ خلقے قرآن کے مزلے میں بیچارہ علج گیا ایک غلط تقیدہ کی درمائل ہو گیا اور امام احمد رحمت رحمت اللہ کوئی بڑی عذیتوں کا سامنہ کرنا پڑا یہ بڑا سائنٹسٹ ہے یہ معمول رشید آدم اس کا بیٹا ہے حاروشید کا جانتے ہیں اس کے جبروت کا عالم یہ تھا شوقت کا عالم کیا تھا تیسرہ قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا کہتا تھا یہ قلبر روم اور دعوی آف رومہ اے روم کے کتے جبروت کا عالم تھا اللہ کہاں سے کہاں آگئے ہیں تیسرہ قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا تو کہتا تھا یہ قلبر روم اور دعوی آف رومہ روم کے کتے صدر درمہ کھانو کر دوں گا کھانو کر دوں گا تھے شوقت کا ہم کہاں سے کہاں آگئے ہیں اللہ یہ ہمارے جبرود کا عالم تھا یہ ہمارے غروج کا عالم تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت نکال دے گا اچھا اچھے کوئیٹ بتاتا ہوں کہ کوئی چیز اگر اپنی جگہ چھوڑ دے تو اس کا اپوسٹ اس کی جگہ لے لیتی ہے اگر علم ساتھ چھوڑ دے تو جہالت آ جاتی ہے جہالت علم آگے کی جہالت چلی جاتی ہے جیسے روشنی آئے تو ادھیرہ چلا جاتا ہے ادھیرہ آگے تو روشنی چلی جاتی ہے جیسے اس بوٹل کو اگر پانی سے خالی کر لیا جائے تو اس کا اپوسٹ ہوا اوپر جائے گی اس کے اندر ایسے ہی اگر تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکل گیا تو پھر تمہارے دلوں میں اس کا اپوسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ وحن ڈال دے گا کسی نے پوچھا کہ اللہ کا رسول وحن کہا ہے کہ خبت دنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گا اللہ کے لئے تم کہا خرچ کرنے کے لئے تیار ہوتے ہو کہا خرچ کرنے کے لئے تیار ہوتے ہو اہلا سبب تو علم کا نہ ہونا اور دوسرا سبب خبت دنیا ہے دنیا کی محبت یہ آدمی کسی کے لئے دس روپیہ نکالنے کے لئے تیار نہیں رہتا دنیا سے اتنا لپکا ہوا رہتا اچھا اب یہ ادھیرہ جب آ گیا خبت دنیا تو اب اس ادھیرے سے ایک اور ادھیرہ پیدا ہوا خودغرزی اللہ اور اس ادھیرے سے ایک اور ادھیرہ پیدا ہوا کیا خودغرزی سے ایک ادھیرہ قوم سے غداری ہندوستان کے اندر انگریز لوگ کیسے داخل ہوئے میر جعفر جے سلوپ میر ساڑی جے سلوپ تیجہ سن جے سلوپ ان لوگوں کے اندر حب دنیا آئی خودغرزی آئی خودغرزی کے ادھیرے کے ساتھ ساتھ یہ غداری آئی بس ہمارے پاس ہی سب کچھ رہنا ہے یہ دیکھیں ایک ادھیر سے ایک ادھیر ہے کیسے جنم لے رہا ہے اور انہوں نے اس اندرستان کو حوالے کر دیاں گرے ہوگے دیکھیں خودغرزی دنیا کی راہ سے یہ تمام کی تمام خراب یہ آتی چلی گئی وہاں علم کی راہ سے دیکھئے علم کی راہ سے جانتے ہیں کیا چیزیں ایک جہالت اور جہالت سے ایک چیزیں ایک تاشتر آدمی جب جاہل ہو جائے تو بات کو مانتا نہیں دلائل کے امبار لگا دیجائے اگر متاشتر ہے آدمی تو ماننے کی جو تیار نہیں ہوتا تو یہ جہالت تاشتر کو چنم دیتی ہے دلائل دیم بار بار قرآن ایک ہم بولتا ہے قلحاتو قرآن ایتونی بڑتا بلن قبلی ہے اوہ اثارت من علم انکون تم صابقین دلیل باتتا ہے تم جو بات کہہ رہے ہو دلیل لو لیا حلیق من حلقام بیرتو ویحامر حیم اور ایک بات اور جب تاشتر آتا ہے تب تفرقہ پیدا ہوتا ہے تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو گروہ بندی ہوتی ہے ایک بات بتاؤ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے نام پر اب آپ کو فارغ ہو رہے ہیں اب آپ کو دلیل کی چھاؤں میں رہنا ہے قرآن حکیم کی ایک آیت کرانی دلیل ہے سورہ بینا جانتے ہیں بینا دو طریقے کی ایک قرآن اور دوسرے اللہ کا رسول رسول من اللہ یہ دوسری دلیل ہے یہ دوسری دلیل ہے اچھا اب بتائیں دلیل نہ مانے کوئی تو یہ بینا کو چھوڑنے کے بعد تفرقہ انداری ہوتی ہے دلیل کو چھوڑ دیا آدمی نے اب دلیل کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بینا کو چھوڑ دینے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوا اور تفرقے سے گروہ بندی ہے اللہ اوہے کتنی بڑی حتیقت کا انکشاف کیا گیا ہے کہ آدمی دلیل کے اوپر ہے اللہ نے فرمایا چاہیے کہ وہ جو زندہ رہے وہ دلیل کے اوپر اور جو مرے وہ دلیل کے اوپر یعنی موت بھی دلیل کے اوپر اور زندہ بھی دلیل کے اوپر سورہ بینا دیکھیں علم کے راہ سے کتنے خرابیاں ہیں کتنے دہرے جنم لیتے ہیں اور حب دنیا کے راہ سے کتنے خرابیاں جنم لیتے ہیں